روزہ بھی اسی لئے فرض کیا گیا تاکہ امیروں کو احساس ہو سکے کہ ہم تو ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے رہے تب ہماری یہ حالت ہے ان غریبوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی جن کے گھروں میں کبھی چولہ نہیں جلتا روزہ بھی اسی لئے فرمایا لَا لَكُمْ تَتَّقُونْ وَتَسُومَ الرَّمَضَان چوتھی چیز رمضان کا روزہ رکھو اسی لئے کہا گیا رمضان کا روزہ رکھو لَا لَكُمْ تَتَّقُونْ تَاكِ روزے سے تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو تم پریزگار بن جاؤ یا اللہ نماز سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا کیا حج سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا کیا زکاة سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا ہوتا ہے پھر روزے سے تقویٰ ہاں جتنا تقویٰ روزے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اتنا کسی عبادت سے نہیں ہوتا میرے ہاتھ میں چیٹی ہے میرے ہاتھ میں پسٹل ہے آپ کی اوپر رکھی آپ نے گاڑی روک دی جتنا مالو نکالو کہ بھائی در جاؤ اللہ دیکھ رہا ہے اب جھپ نکالا یا نہیں نکال رہا ہے فوراں نکال کے دے دیا یہاں اللہ کا ڈر آج ہمارے دل میں نہیں آیا وہی پسٹل اور چیٹی رکھنے والا آدمی نے آج صبح سہری کیے روزے سے ہیں زندھاڑے دگے پی ڈالا کرتا ہے آج اس میں سہری کھائی روزے سے ہیں زہر کی آدان کا وقت ہوا زہر کی نماز پڑھ کے گھر پہ گیا بیوی مہ کے گئی ہوئی ہے کمرے میں فرج رکھی ہوئی ہے باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے بھائی نہیں ہے کوئی نہیں ہے فرج کو کھولتا ہے پانی کی چھنٹی چھنٹی بوتل ہیں اور شربت روحفظہ رکھا ہوا ہے لیکن آج اس کو پی نہیں سکتا پانی شربت روحفظہ دودھ میں گھول کے استعمال نہیں کر سکتا چلو میں نے کہا میرے دوست پانی پھیلے یہ پھل پر اوٹ رکھے یہ بھی کھالے کسی سے کہوں گا نہیں ارے چھپ رہو ارے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے ارے کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا اللہ کی نگاہ تو مجھے دیکھ رہی ہے میرے بھائیو یہی آدمی جب پشٹل رکھ کر بندوق رکھ کر جب کسی کی دن دھالے دھکیتی ڈال رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے در تو یہ آدمی اس وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کر رہا ہے لیکن آج روزے سے ہے روزے نے کتنا زیادہ خوف اس کے دل کی اندر کتنا زیادہ تقوی اس کے اندر پیدا کر دیا مولی صاحب آپ نے مغرب کی نماز کہاں پڑھی میں نے کہا سرات مستقیم میں آپ نے سرات مستقیم کے لوگوں سے پوچھا کیا مولی جرجی صاحب نے نماز پڑھی کہ ہاں آئے تو تھے مغرب میں ہم نے دیکھا ہے چلو پتہ چل گیا ہم نے نماز نہیں پڑھی یوں کہہ دیا اسرات مستقیم میں لوگوں نے پوچھا کیا مولانا کو مسجد میں دیکھا ہے لوگوں نے کہا نہیں وہ تو نہیں دکھائی دیا لو میری پول کھل گئی نماز کی پول کھل سکتی ہے لیکن آج میں روزے سے تھا یا نہیں سہری تو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا فرج کا ٹھنڈا پانی میں نے غیر کسی کی سب کی غیر موجودگی میں میں پی کے آیا ہوں لیکن لوگ مجھے یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں نماز کی پول کھل سکتی ہے لیکن روزے کی پول نہیں کھل سکتی بہت سے بے روزدار بھی روزہ افطار میں بیٹھ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا گی روزے سے یا بے روزے سے لیکن آج بے روزے بے روزداروں کی پول نہیں کھل سکتی ہے اسی لئے قیامت کا دن میدانِ میجر کا دن ہوگا اللہ کہے گا مستضامت کی روایت ہے اللہ کہے گا فرشتو میرے بندے نے نماز پڑی اس کا انعام دے دو فرشتے نماز کا انعام دیں گے اے فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے زکاة بھی دو دی ہے اللہ کہے گا زکاة کا انعام بھی دے دو اللہ تیرے بندے نے حج بھی دو کیا ہے اللہ کہے گا فرشتے جاؤ میرے بندے تو حج کا انعام بھی بدلا بھی دے دو فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے روزے بھی دو رکھے ہیں اس کا انعام بھی میں دے دوں اللہ کہے گا خبردار آئے فرشتوں روزے کا انعام تم نہ دو اللہ کیوں نماز کا انعام تو نے مجھ سے دلوایا زکاة کا مجھ سے دلوایا حج کا مجھ سے دلوایا پھر روزے کا انعام میں کیوں نہ دوں اللہ کہے گا فَإِنَّهُ لِي وَنَا جُزِبِهِ میرے بندے نے روزہ میرے لئے رکھا تھا اور میں اس کا بدلہ دوں گا پھر فرشتے سوال کریں گے اللہ کیا نماز تیرے بندے نے تیرے لئے نہیں پڑی کیا زکاة تیرے بندے نے تیرے لئے نہ دی کیا حج تیرے بندے نے تیرے لئے نہیں کیا کیا صرف روزہ ہی تیرے لئے رکھا اللہ کہے گا ہاں آئے فرشتوں نماز میں غیر شریک ہو سکتا تھا زکاة میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی حج میں غیر کی شرکت ہو سکتی تھی ہاں یہ ممکن تھا کہ یہ جمع جمع اس لئے پڑھتا ہو تاکہ المحلے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ پانچوں ٹائم کی نماز تو چھوڑو وہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑتا ہو سکتا لوگوں کے در سے مسجد میں جمعہ کے دن آ جاتا ہو زکاة اس نے اس لئے دیو تاکہ لوگ اس کو بہت بڑا زکاة دینے والا کہیں اور بہت بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہیں حج بھی ہو سکتا اس لئے کر لیا ہو کہ لوگ یہ تانہ نہ دیں کتنی دولت مندل فیسے والا ہو گر آپ تک حج نہیں کیا لیکن روزہ اسے در سے کبھی میرا بندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ میرے بندے کے پاس کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا سارے لوگ غیر حاضر تھے فیرش کی نعمتیں اس کے پاس تھی اس کو صرف میرے خوف نے اور میرے در نے توڑنے سے روتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو کھانے سے روتا ہے فائنہولی واناجزی بھی میں اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے روزے کا انعام دوں گا اللہ کے نبی سے صحابہ کہتے ہیں کیا انعام ہوگا کہا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے لیکن مجھے غمان ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کی روزدار کو کیا انعام دے گا لیکن مجھے غمان ہے کہ اس وقت اللہ یہ کہے گا آؤ اے میرے روزدار بندوں میرے ہاتھ سے انعام لو جب اللہ اپنے ہاتھ سے روزدار بندے کو ایک ایک کر کے بلا کے انعام دے گا اس وقت بندے کو انعام جو ملے گا وہ تو قدر ہوگی ہوگی اس وقت سب سے بڑی نعمت ہی ہوگی کہ ایک روزدار بندہ داریکٹو دن اللہ کا دیدار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کرے گا میرے بھائیوں اس وقت اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا ہمارے استاذ مولانا صفی الرحمان صاحب مبارکوری نے کتاب لکھی رحیق المختوم جو پورے عالم اسلامی مقابلے میں اول نمبر پہ آئی جب امام حرم نے ان کو اپنے ہاتھ سے نام دیا ان کی خوشی کا عالم کیا تھا ان کی خوشی کا عالم کیا تھا ان کے ہاتھوں سے دیئے ہوئے نام پر اتنا خوش ہوتے ہو اس دن روزدار بندوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب اللہ اپنے ہاتھ اسے ان کو انام سے نوازے گا اپنے ہاتھ سے انام دے گا اس وقت روزدار بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اور وہ کفے افسوس میں مطلع ہوں گے اور چیخ چیخ کر کہیں گے جنہوں نے دنیا میں روزوں کو چھولا تھا آئے کاش آج کا یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا آئے کاش میں مردر دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا یا لائتہ نیلموتہ کتابیا آئے کاش کہ مجھے میرا نام عمال نہ دیا جاتا مجھے الٹے ہاتھ میں میرا نام عمال نہ سوپا جاتا ولا مدرمہ حسابیا آئے کاش کہ میں اپنے عزاب و کتاب کو نہ جانتا ہوتا یا لائتہا کانت القاضی آئے کاش کہ میری زندگی کے بعد جمعوتا ہی تھی وہ موتی میرا خاتمہ کر دیتی اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا لیکن افسوس ملے یہ ہے اسلام یہ اسلام کلمہ اور کلمہ کے بعد دیکھ لیجئے آج کیسی عبادت نماز کیسی جیسے نبی نے پھلئے روزہ کیسا جیسے نبی نے رکھ کے بتایا ہے ہاں ہمارے بہت سے بھائی نبی کے طریقے کے خلاف بھی روزہ رکھتے ہیں سرما مطلقان آنکھ میں روزہ مکرو ہو جائے گا روزہ کی حالت میں مشواق مت کرنا روزہ مکرو ہو جائے گا سر میں تیل مت ڈالنا روزہ مکرو ہو جائے گا خوشبو مت سوننا روزہ مکرو ہو جائے گا تیل ڈالنے سے روزہ مکرو ہوتا ہے دن بھر دس بالٹی ڈال لو پانی پہ تو روزہ مکرو نہیں ہوتا خوشبو سوننے سے روزہ مکرو ہوتا ہے دن بھر ہوا کھاتے ہو تہلتے ہوئے ہوا ناکھ کے ذریعے جا رہی تو روزہ مکرو نہیں ہوتا اللہ کے نبی اعتقاف میں بیٹھتے تھے اور امہ آئیشہ نبی آگم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت روزے کے اندر آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا کرتی تھی خوشبو بھی مل دیا کرتی تھی سر میں تیل بھی ڈال دیا کرتی تھی اور کنگی بھی کر دیا کرتی تھی حالت اعتقاف میں آپ دھر اپنا مسجد النبی میں اور اپنا سر حجر آئیشہ میں ڈال لیا کرتی تھی اور ہم آئیشہ روزے کی حالت میں نبی کے تیل بھی لگا رہی ہیں نبی کے بالوں میں کنگی بھی کر رہی ہیں نبی کی آخوں میں سرما بھی لگا رہی ہیں اور نبی کے چپڑوں پر آپ اتر بھی مل رہی ہیں ہمارے روزے اتنے کمزور نہیں گجھاڑو کسی کی طرح جب چاہو تب توڑ دو یہ مکرو بھی پتہ نہیں کہاں سے چلا ہے اکرو مکرو یہ ایک نئی ایجاد ہے اسلام میں دو ہی چیزیں حلال یا حرام ہمارے ہیں کچھ مولوی نئے پیدا ہوئے کہتے ہیں بیڑی سگریٹ تمبابو یہ مکرو ہے میں نے کہاں یہ مکرو ہوتا کیا ہے بلا گیا سمجھتے نہیں ہوں مکرو کس کو کہتے ہیں یعنی اگر نہ کھاؤ تو اچھا ہے اور اگر کوئی استعمال کر لے تو گناہ نہیں ہے میں نے کہاں اچھے یہ بتاؤ یہ بیڑی سگریٹ میں جو پیسہ جاتا ہے یہ فضول خرچی ہے یا نہیں ہاں فضول خرچی تو ہے میں نے کہاں اب حطبہ دو مفتی صاحب بلا کیا میں نے کہاں قرآن کہہ رہا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اب مجھے یہ بتاؤں شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام یا مکرو میں نے کہاں شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن انہو اللہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے اور اللہ کہاں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور کھلا ہوا دشمن بھی ہے اب آپ بتائیے ہمیں جب کھلا ہوا دشمن اور اس کا بھائی بننا ہمارے لئے مکرو ہے کیا کہاں نہیں حرام ہے تو انہوں نے کہاں پھر بولی سیگریٹ کیا ہوئی کہاں چھپ رہا ہے یار ان لوگ جانے کیا کہتے رہتے ہو میں نے کہاں آپ مفتی ہیں یا مفت میں ڈگری پا گئے ہیں کہی سے فتبہ دینے کیا یہ کیا ہے آپ کے پاس یہ اکرو مکرو دھگری پیچ میں پتہ نہیں کہاں سے لائے کہی کی ہیٹ کہی کا روڑا آدھا حضر سے لائے آدھا حضر سے جوڑا یہ ہے اسلام ان کا روزے کی حالت میں وہ انجیکشن جو غیزہ کا کام اور طاقت کا کام نہ کرتا ہو وہ بھی لگوایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں خون بلڈ وغیرہ ٹیسٹ کرانے کے لئے بلڈ بھی نکلوایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں برش بھی کیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں ضرورت کے طاقت ہے عورت نمک چخنے کے بعد ہانٹی چخنے کے بعد اس کو تھوڑ بھی سکتی ہے ضرورت کے طاقت یہ ساری چیزیں جائز ہیں روزے کو اتنا کمزور نہ بناو اللہ کے نبی روزے کی حالت میں پشنا لگوایا کرتے تھے فانسد خون کہیں جمع ہوتا تھا اس کو سینگی کے ذریعے پاہت کے ذریعے کھیش لیا جاتا تھا وہ خراب اور فانسد خون نکلوایا جاتا تھا اور اللہ کے نبی نے خود پشنا لگوایا اس حدیث سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ روزے کی حالت میں بلٹ بغیرہ کا بھی ٹیسٹ کرائے جا سکتا ہے روزے کی حالت میں خود بخود اگر اطلاع ہو جائے تو روزے پہ فرق نہیں روزے کی حالت میں خود بخود قیہ ہو جائے الٹی ہو جائے تو روزہ اپنی حالت کے برقرار رہے گا روزے کی اوپر کوئی نقص نقصان نہیں پڑے گا میرے بھائیوں روزوں کو اپنا گمزور نہ بناو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق روزے رکھو جیسے آپ نے لگنے کا طریقہ بتایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ